موسیقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپا و مروہ کے درمیان جہاں صحیح کی جاتی ہے وہاں ایک پتھر پر تشریف فرما ہے حسب عادت گہری سوچ میں دوبے ہوئے ہیں وہ اپنی قوم کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس نے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے پیغام کا انکار کر دیا ایک گھر میں جو کہ صحیح کی جگہ کے راستے پر واقع ہے دو لڑکیاں بیٹھیں ہیں دو لڑکیاں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچ میں ڈوبے دیکھا جو کبھی آسمان اور کبھی پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں اسی وقت ابو جہل اور اس کے ساتھ مکہ کے کچھ بےہودہ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو کہ کہکہ لگا کر ہنس رہے تھے ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا آپ کا مذاب اڑانے کی گھر سے کہا اس چادو گھر اس دیوانے کو دیکھو یہ ہماری طرح نہیں ہستا خاموش رہتا ہے بےہودہ لوگ ہنسے ان کی شیطانی کہکہوں سے فضا وونچ اٹھی لڑکیاں افسوس کے ساتھ ہی ماجرہ دیکھ رہی ہیں انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف گھوم رہا ہے ابو جہل نے ایک مٹھی ہاں اٹھا کر رسول اکبس کے سر پر ڈال دی آپ کا چہرہ اور لباس ہاں سے اٹھ گیا ابو جہل اور دیہودہ لوگوں نے کہکہ لگایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں لڑکیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالوں پر افسوس کر رہی ہیں ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اپنے سر شہرہ اور کپڑوں سے ہاں کو جھاڑا اور اپنے گھر تشریف لے گئے ایک گھنٹہ گزر گیا دونوں لڑکیوں نے تیہ کیا کہ اس واقعہ سے جناب حمزہ کو باخور کریں گے دور سے جناب حمزہ نظر آئے جو اپنے گھوڑے پر سوار پیلے سے نیچے اتر رہے ہیں لڑکی نے آواز دی اے ابو امارہ حمزہ ٹھہر گے اور لڑکیوں کی جانب متوجہ ہوئے لڑکیوں نے غمین لہجے میں کہا اے ابو امارہ اگر آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو جہل کی بد سلوکی دیکھ لیتے جناب حمزہ نے بیتابی سے پوچھا کیا 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 اس نے لڑکیاں بولی ان کا راستہ روکا برا بھلا کہا اور ان کے سر پر کھاپ ڈالی ہے جناب حمزہ کا خون کھول اٹھا گھوڑے کو کمان ماری گھوڑا ہواوں سے باتیں کرنے لگا شہف سوار بابا کے قریب پہنچ گیا حمزہ کی عادت تھی کہ جب وہ شکار سے واپس آتے اور لوگوں کے قریب سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی جانے والی بد سلوکی کی وجہ سے غزبناک ہیں نہازہ کسی کو سلام نہ کیا اور ابو جہل کی طرف بڑھتے چلے گئے حمزہ اپنے گھوڑے سے شیخ کی طرح اوٹ پڑے اور کمان ابو جہل کے سر پر دے ماری ابو جہل نے حمزہ کو غزبناک دیکھا تو آجزی سے کہنے لگا اے ابو ہمارا انہوں نے ہمارے خداوں کو برا کہا اور ہمیں بے وکوک ترار دیا ہے حمزہ نے کہا تم سے زیادہ بے وکوک اور کون ہوگا پتھروں کو پوجھنے والوں کعبہ کے سہن میں حمزہ کی آواز گونچی حمزہ نے کہرالوت آنکھوں کے ساتھ ابو جہل کو دیکھا اور کہا تم انہیں محمد کو برا کہتے ہو اور ہم ان کے دین پر ہیں ابو جہل نے زلط سے سر چھکا لیا اور چھپ ہو گیا بہودہ لوگ اس کے پاس سے بھاک کھڑے ہوئے حمزہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کے اور روتے ہوئے گلے لگایا جنابی حمزہ پانچ سو ستر تو عام الفیل والے سال میں پیدا ہوئے حمزہ طاقتون شجاہ اور دیباق تھے باست رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے درست اسلام ظاہر کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث سے بارت سالت ہوئے نو درست ہو چکے ہیں مسلمانوں کی تعداد میں روز بر اوز اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ صرف والے دو قبیلوں اوہ سو خزرج میں مقیم تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بار پر بیعت کی تھی کہ وہ اپنی جان و مال سے دینِ خدا کا دفاع کریں گے جب پرائش کے لوگوں نے مسلمانوں کو زیادہ عذیتیں دینا شروع کی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یسرک کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا مسلمان انپرادی اور اجتماعی طریقہ سے چھپ کر مکہ سے جانے لگے حمزہ بن عبد المطلق علیہ السلام بھی مسلمان مہاجرین کے ساتھ ہجرت کر گئے یسرک میں مہاجرین اور انساء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا شدت سے انتظار کر رہے تھے ان کی آمد کے منتظر تھے مشرقین نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا جبرائیل میں نازل ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرقین کی سازش سے خبردار کر دیا تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ذات بھائی علی بن عبدی طالب علیہ السلام کو بلایا انہیں صورتحال بتائی اور فرمایا تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ تاکہ میں یسرب چلا جاؤں حضرت علیہ وآلہ وسلم نے بریاد کیا کیا آپ بچ جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات جان کر علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور اپنے بارے میں نہ سوچا کہ جب مشرقین حضرت علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں گے تو اس وقت کیا ہوگا تب جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی یعنی اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی خدا کے عوض بیچ دیتا ہے اس آیت میں حضرت علیہ وآلہ وسلم کے عصار اور جان ساری کی تاریخ موجود ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہی اس کا نام مدینہ منورہ ہو گیا مکہ میں مشرقین میں مہاجر مسلمانوں کے گھروں کو پہس نہس کر دیا تھا مسلمانوں کو اس بات کا بہت دکھ تھا اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی گوش مالی کے لیے ان کے تجارتی قاتلوں پر حملے کے لیے چند دستے روانہ کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیرِ خدا ہمتہ کو بھلایا اور تاریخِ اسلام کا سب سے پہلا علم انہیں عطا کیا یہ واقعہ ماہِ رمضان یکم ہجری کو پیش آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنابِ حمزہ کو حکم دیا کہ وہ اپنا دستہ لے کر روانہ ہو جائیں یہ دستہ تیس مہاجروں پر مشتمل ہے جو قریش کے قابلہ کی طرف روانہ ہے ایک مقام پر جنابِ حمزہ کا ابو جہل سے مقابلہ ہو گیا ابو جہل کے ساتھ مسلمانوں سے دس دونہ زیادہ تین سو جنگجوں ہیں لیکن جنابِ حمزہ اور ان کے دوسرے ساتھی بلکل نہ ڈرے اور مشرقین سے ٹکر لینے کیلئے تیار ہو گئے مارکہ ارائی سے قبل مجدی دین عمر کہ جس کے قریش اور مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اس نے مداخلت کی اور دونوں کے درمیان خائل ہو گیا حمزہ کو اس بات پر پکر تھا کہ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچہ میں اسلام عطا کیا وزرہ اشیرہ کی قیادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے اور پرچم حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام کے پاس تھا اس کے بعد بہت سے سریعے اور اسلامی مارکے فکو پذیر ہوئے کہ جن کا مقصد قریش کی گوش مالی تھا قریش نے مسلمانوں کے خلاف اقتصادی جنگ کا اعلان کر دیا تھا مکہ میں مسلم مہاجرین کے گھروں پر حملہ کر دیا تھا جزیرہ تل عرب میں ہر جگہ قریش کی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی چنگاری پہنچ چکی تھی یہ صرف کو تباہ کر دینے والے عرب قبائل کو اکسا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی تعدیب کا ارادہ کیا تحدید و تنبیہ کا بہترین ذریعہ شام جانے والے قریش کے تجارتی کافلے ہی تھے جنات حمزہ کسی بھی جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ شام سے قریش کا تجارتی کافلہ ابو سفیان کی قیادت میں واپس آ رہا ہے آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کافلہ کو روکو بارہ رمضان دو ہجری کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سو تیرہ مہاجرین و انسار کے ساتھ نکلے مسلمانوں کے حرکت میں آ جانے اور کافلہ پر ان کے حملہ کرنے کی ارادے کی خبر ابو سفیان پہ ہو گئی لہذا اس نے انتہائی تیزی کے ساتھ ایک آدمی کو قریش کے پاس بھیجا اور وہاں سے قریش کو جمع کیا ابو جہل نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر سب کو اکسایا قریش کی سرداروں کے پاس نو سو پچاس جنگ جو تھے جنہیں لے کر وہ بدر کے کونے کی طرف جہاں مسلمان جمع تھے چل دیئے سترہ رمضان المبارک کو دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابلہ میں آگئے مشرقین میں تبلے جنگ بجانا شروع کر دیا جبکہ مسلمان ذکرِ خدا اور اس کی تسبیح میں مشغول تھے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرائش سے صلح اور لوڑ جانے کی پیشکش کی لیکن ابو جہل نے انکار کر دیا وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ انقریب اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ اس کا لشکر مسلمانوں کی لشکر سے تین گناہ زیادہ تھا دونوں لشکر جنگ میں کودھنے کیلئے تیار ہو گئے ایک مشرق نے کہا اے محمد ہمارے مقابلہ میں قرائش میں سے جو ہیں ان کو بھیجیے جو ہمارے برابر ہوں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف ملتفیت ہوئے اور کرمایا اے عبیدہ بن حارس اے حمزہ بن عبد المطلب اے علی بن عبی طالب اٹھاؤ وہ خدا کی مدد یا اس کی راہ میں شہادت کے جذبہ سے سرشار خوشی کے ساتھ اٹھے عبیدہ اٹھاؤ کے مقابلے میں پہنچے حضرت علی ولید بن اٹھاؤ کے مقابلے میں تشریف لائے اور حمزہ شہادت بن ربیہ کے مقابلے میں تشریف لائے تاریخ اسلام کا پہلا مارکہ شروع ہوا حمزہ نے اپنے مرد مقابل کو بہت جلد زیر کر لیا اور حضرت علی نے اپنے دشمن کو مار گرایا عبیدہ نے اپنے دشمن پر ضرب لگائی لیکن دشمن میں بھی آپ پر پاری ضرب لگائی جس سے عبیدہ زنین پر گر پڑے تو حمزہ اور علی نے اطبع کو قتل کیا اور عبیدہ کو مسلمانوں کی چھاؤنی میں اٹھا لائے جب میدان جنگ میں مشرقین کے جیالے شکست پھا گئے تو ابو جہل نے کہا کہ سب مل کر حملہ پیدو مسلمان ایمان سے سرشار روح اور خدا پر اعتماد کے ساتھ حملہ روکنے کے لئے تیار ہو گئے ابو جہل قتل ہو گیا تو کپر کا سر کلم ہو گیا اور مشرقین پیٹ دکھا کر بھاگ دے قریش کی ہند اور اور رہا رہا تھا مشرقین کا لشکر مدینہ کی نزدیک مقام ابو میں پہنچ گیا اسی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے قبر ہے جن کی وفاہ کو پچاس برس گزر چکے ہیں ہند قبر کھولنا چاہتی ہے اس پر اسرار کرتی ہے لیکن قریش کے لوگوں نے منع کیا تاکہ یہ عدو کی عادت نہ بن جائیں اہد کے پہاڑ میں دونوں لشکروں یعنی مسلمانوں کے لشکر اور ان کے سفہ صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرقین کے لشکر اور ان کے سفہ صلی اللہ ابو سفیان میں جانگ چھڑ گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس ماہ تیر اندازوں کو پہاڑ کی چوٹی پر مقرر کیا اس بات کی تاقید کی کہ کسی بھی صورت اپنی جگہ سے نہ ہٹیں مشرقین کے حملہ سے جانگ کا آواز ہو گیا ان میں آگے آگے کوفر کا جھنڈا اٹھائے عثمان بن ابی تلہ تھا حمزہ نے دلیری سے آواز دی میں حاجیوں کو سراب کرنے والے کا بیٹا ہوں اور اس پر حملہ کر دیا جو جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا اس کا ہاتھ کٹ کر گیر پڑا اس کے بھائی نے جھنڈا سنبھالا مسلمان تابر طور حملے کر رہے تھے ان کی جھنڈا بردار گیر رہے تھے جب مشرقین کا جھنڈا زمین پر گیر پڑا تو ان کی دل میں خوف کو حراس پیدا ہو گیا اور پیٹ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اسی وقت مسلمانوں نے شکست حوردہ مشرقین کو چھوڑ دیا تیر اندازی بند کر دی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بھلا دیا پہاڑ کی چوٹی پھرے حالد بن ودید دوسرے مشرقین کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور مسلمان مشرقین کے حملوں کی تا نہ رہا سکے لہٰذا لشکر اسلام کی صفوں میں انتشار خیل گیا وحشی مکہ کو غلام حمزہ کی گہت میں تھا اس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا وہ صرف حمزہ کو قتل کرنے کے در پہ تھا شدید حملوں میں وحشی حمزہ کی گھات میں ایک بڑے پتھر کے پیچھے بیٹھ گیا حمزہ مشرقین سے جنگ میں مسروع تھے بہت بہادری کے ساتھ جنگ کر رہے تھے کہ وحشی نے پوری طاقت سے نیزہ کا وار کیا نیزہ کی ضربت کو حمزہ نے برداشت کیا اور وحشی پر حملہ کیا مگر نیزہ کی ضرب پاری لگی تھی لہذا زمین پر گر پڑے اور شہید ہو گئے وحشی دوڑا تاکہ اس بات سے ہند کو خوش کرے ہند خوش ہو گئی اپنا سونے کا زیور اتار کر وحشی جب مکہ لوٹ کر جاؤں گی تو تمہیں مزید مال بھی عطا کروں گی ہند حمزہ کی لاش کی طرف دوری اور ان کے کان اور ناک کو قطع کیا تاکہ ہار بنائے پھر ہنجر نکال کر شہید حمزہ کے شکم کو چاہ کیا کلیجہ نکالا اور بانتوں سے چبایا پھر ابو سفیان آیا جس نے آکے جسم مبارک کو نیزہ سے پارا پارا کر دیا مشرقین میدان جان سے ہٹ گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنے اصحاب کے ساتھ شہدہ کی تدفیر میں مشبول ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے پوچھا حمزہ کی لاش سے کون واقع ہے حارس نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے حارس کو حکم دیا کہ تلاش کرو تاکہ میں وہاں پہنچ ہوں وہ شخص تلاش کرنے لگا تو ان کے جسدے مبارک کو پارا پارا پایا اس میں سوچا اس واقعہ کی حبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو کیوں کر دوں اس سے آپ کو ملال ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت علی علی وآلہ 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 کہ حمزہ کی لاش تلاش کرو لاش مل گئی لیکن حضرت علی 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 وآلہ 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 کو اس لیے لاش کے بارے میں نہ بتایا کہ یہ حالت دیکھ کر آپ مبہوم ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علی وآلہ 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 خود حمزہ کی لاش کا سرات لگانے کی لیے نکلے تو اسے افسوس ناک حالت نے پایا حمزہ کی لاش کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا اس پر رسول پاک صلی اللہ علی وآلہ 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 نے بہت بڑیا کیا فرمایا ایسا تو بھیڑیے بھی نہیں کرتے جو ہند اور اب ستیان نے کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علی وآلہ 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 نے فرمایا اللہ آپ پر رحم کرے میں جانتا ہوں آپ پارے ہے اور صلی رحم کرنے والے تھے مزید فرمایا اگر خدا نے مجھے قریش پر تسلط اتا کیا تو میں ان کے ستر آدمیوں کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو انہوں نے خمزہ کے ساتھ کیا ہے مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کرنے کی قسم کھائی تو جبرائیل آیت لے کر نازل ہوئے پس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے چشم پوشی کر لی سب کیا اور بدلہ لینے سے منع فرما دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی چادر اتار کر شہید پر ڈال دی اور انہیں مخاطب کر کر فرما یا اے رسول اللہ کے چچا اے اللہ اور اس کے رسول کے شیر اے نیک کام انجام دینے والے اے مشکلوں کو رہے خدا اے اللہ کے رسول کا دفاع کرنے والے حمزہ کی بہن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلام کی خفی سفیہ اور ان کے ہمرا جناب پاتمت زہرہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں تاکہ آپ کی سلامتی سے مطمئن ہو جائیں حضرت علی علیہ سلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے کہا اے فکری آپ واپس پلی جائیں آپ نہیں چاہتے تھے کہ بہن اس حالت میں بھائی کی لاش دیکھیں انہوں نے کہا ہرگیز نہیں جب تک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نہ جاؤں گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے انہیں دور سے دیکھ لیا تو ان کے بیٹے زبیر سے فرمایا کہ ان کو واپس لے جاؤ کہ ہی اپنے شہید بھائی کی لاش نہ دیکھ لے زبیر ان کے پاس گئے اور کہا اممہ واپس لوڑ جائیے انہوں وآلہ 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 کو دیکھا تو ان کی خیریت سے مطمئن ہو گئی تب جناب حمز کے بارے میں دریافت کیا کہ میرا ماں جایا کہاں ہے رسول پاک صلی اللہ وآلہ 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 خاموش رہے تو سفیہ سمجھ گئی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں اور رونے لگی اور فاطمہ صلی اللہ علیہ نے بھی اپنے شہید تچا پر گریہ کیا رسول پاک صلی اللہ وآلہ 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 نے ان دونوں سے تازیت کرتے ہوئے فرمایا مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ آسمان والوں میں حمزہ کو اللہ اور اس کے رسول کا شیر لکھ دیا گیا ہے مدینہ منورہ کے نزدی آج بھی اہت کا پہاڑ سید شہدہ جناب حمزہ علیہ السلام کی بہادری اور مشرقین کی درندگی کا گواہ بنا ہوا ہے سلام ہو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو اصحاب با وفا پر سلام ہو رسول پاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار تچہ پر سلام ہو سید شہدہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب علیہ سلام پر سلام رح لسکتھ یگا ج spouse د三 دیگا موسیقی سلام بل ir سلام سلام خلص کریں خ bueno